کفیل کے اوپر کیس میں اس ویڈیو میں آپ کو امکمل طریقہ کار سے گائیڈ کر دوں گا جو حال یا حلات چڑھ رہے ہیں بغیرہ وہ خون کے متعلق لیکن ویڈیو کو شروع میں بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ حقیقت بات ہے اب میری ویڈیو دیکھ لیجئے کفیل کے اوپر کیس کر دیجئے وہ آپ کا کفیل چاہے سعودی یا چاہے غیروں خاص کر اگر گیل ملکی ہوا تو آپ کے آکے ہاتھ بھی باندے گا اور آپ کو بولے گا میری جان چھوڑ دیا سب کچھ لے جا چلا جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو میں بتا دوں گا جی جو حال یا حالات چڑھ رہے ہیں حروب والوں کو مزید سہولیہ دے دی گئی ہیں چاہے آپ کفیل سے باہر کام کر رہے ہیں تمام اسی زمرے میں آئیں گے نا حروب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کفیل سے آپ باہر کام کر رہے ہیں کفیل نے آپ کا حروب دے دی ہے یعنی کہ مجھ سے یہ بندہ باگیا ہے یہ مجھ سے فری ہے اسی صورت میں تمام طرف رات آجتے ہیں جو کمپریز یا کفیل وغیرہ سے باہ اچھا یہ جو آپ رمال دیکھ رکھے ہیں جی یہ میں نے متقجزان آپ کو پتہ ہے یہ آپ ساتھ بہت سی ویڈیو شیئر کر چکا ہوں میں متقجزان سے سبیہ اینڈ ٹاپ آف دی فی فا تقریبا 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 سب سے خوبصورت گاؤں میرے حساب سے تو وہی ہے فی فا تو وہاں پر بھی بہت سی ویڈیو آپ ساتھ شیئر کر چکا ہوں وہاں سے آٹھ سے نو ماہ گزار چکا ہوں میں ابھی حال ہی میں یعنی کہ آج سے چار پانچ میں پہلے کے بعد کر لیں تو یہ ہو رہا کہ میں نے کیس کرنا ہے کفیل کے اوپر ابھی بات سنی گا میں نے بولا کیوں کیس کرنا ہے تو اس نے بولا کہ یہ مسئلہ ہے وہ یہاں نہیں ہوگا وہ آپ چلئی ہیں با مکہ روڑ کے اوپر شمیسی ہے وہاں پر اس طرف ہے تنظیف وہاں پر کیس ہوتے ہیں یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں تو اس نے بولا ٹھیک ہے تو میں اس صورت میں باہر بیٹھا تھا بندے وہاں پر کیس کرنے کے لیے آ رہے تھے کیونکہ محکمہ تنظیف ہے نا تو محکمہ تنظیف میں ہی کیس ہوتا ہے بھائی ہے آپ کے اس صورت میں کر سکتے ہیں کیس بندے نہیں آپ نام کے تو اسی کفیل کے ہے نا آپ کا نام آپ نے نکل کھنٹا تو نہیں نہیں کروا لیا ہے اس بندے میں اتنے پیسے دینے ہیں میری اتنے پیسے دینے ہیں یا اتنی میری سیلری بکی ہے اس کے پاس آپ کے حقوق کتنے بنتے ہیں آپ کا سال کا حقوق ہے اس کے پاس آپ کے grabbed چھوٹی گئے ہیں ہر دوسر آپ کی ٹکٹ بنتی تھی ہیں آپ نہیں گئے تو وہ ٹکٹ کے پیسے بڑھیں گے اس کو جو بھی ہے جی آپ کا مکمل حساب بنے گا وہ آپ وہاں پر کیس کر سکتے ہیں اور کیس کے ساتھ آپ نے لکھوا دینا ہے یا تو نکل کفالہ یا خروج نہائی جو آپ چاہتے ہیں آپ کا بھائی کیس بن جائے گا صرف پچاس ریال یا سو ریال لگتا ہے جی محکمہ تنظیف کے باہر بنگالی بغیرہ بیکھے ہوتے ہیں وہ آپ کو مکمل گائیڈ کر دیں گے آپ کی فائل بغیرہ مکمل بنا دیتی ہیں پچاس سو ریال لے لیتے ہیں بس آپ کا کیس ہو گیا تائر آپ نے کفیر کے اوپر کیس ٹھوک دیا ابھی ہوگا کیا کہ تین دن کے بعد تریخ رکھی جاتی ہے پہلی تین دن کے اندر اندر آپ کے کفیر کو بھائی انفارم کر کے بولا جائے گا کہ بھائی خاضر ہو جائے یا تو آن لینڈ سسٹم میں بھی چل رہا ہے تو آن لینڈ ابھی آن لینڈ نہیں ہے ابھی ویسے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ تمام تر دفعات تر سرکاری کھل چکے ہیں کروڑا کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے تو پہلے آن لینڈ بھی چلتا رہا ہے چلو آن لینڈ بھی وہ بلا لیں تو آپ اس ٹیم آپ کو کال آجے گی یا آپ نے کرنی ہے وہ آپ کا کفیر بھی لائف ہوگا آپ بھی لائف ہوں گے پہلی تریخ یہ ہوگی یہ وہاں پر روپ روپ پیش کیا جاتا ہے وہ وہاں پر پہلی تریخ کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں جی اگر آپ کا کفیل مان رہا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے یہ وہ میں نے اس کو دیلے نہیں ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں دوسری تریخ آگئی اس کے سات دن کے سات دن بعد دوسری تریخیں ڈال دی جاتی دوسری تریخ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے دوسری تریخ کے اوپر بھی اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو ایک ماہ بعد یعنی اس سے ایک ماہ بعد تیسری تریخ کی تھی تریخیر تریخیر کی اوپر ڈیفنٹی بات ہے فیصلہ ہوتا ہے اگر تو آپ wrong ہوئے آپ غلط ہے تو پھر آپ کے آپ کو اشغال نہیں آئے گا آپ کو بقائدہ لوگ بولیں گے کہ تم فارغ ہو یہ تمہارا کفیل ہے جس کو بولو تم کو بھیج دے بس بات سیمپل سی دیا ہے اس کے بعد اگر تو آپ کوئی بھی بندہ ایسا گھر ملکی کو پردیسی بھائی مینڈ سمجھتا ہے کوئی بھی کسی قسم کا وہ غلط کسی کو پر وہاں پر رہتے ہوئے کیس کرے گا زیادہ تار انہی لیبر کے حق میں فیصلے آتے ہیں کفیل بولتا ہے جی میرے پاس پیسے نہیں ہے یا میں اس کو بھیج نہیں سکتا میرے پاس پیسے نہیں آتے ہیں تو میں بھیج تو اب وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا فائنل ہو گیا پارہ ہزار چودہ ہزار پندرہ ہزار ریال اس کا آپ کو بولتا ہے میرے پاس پیسے آتے میں اس کو دے دیتا ہوں آپ کا تنظیف میں پھر تنظیف میں پھر ایک ماں لگیں دو ماں لگیں تیم ماں لگیں آپ کو وہ پیسے مل بھی جاتے ہیں آپ کے کفیر کے ایک آکاونٹ سے کاٹ لیے جاتے ہیں اور آپ کو مل بھی جاتے اگر خروج نہ ہائی لگا ہے تو وہ بھی آپ کا لگے گا اگر آپ نے نکل کفالہ کر لکھایا ہوا ہے وہاں پاس تو وہ بھی لگے گا اس دوران میں اگر آپ کا ایک ماں میں فیصلہ ہو جاتا ہے ایک ماں نہیں ہوتا ہے دو چار ماں پانچ ماں لگ جاتے ہیں اس دوران میں آپ کو بھائی وہ آپ کے پاس پیپر ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے کیفیر کے اوپر کیس کیا ہوا ہے آپ جدہ میں کیا پوری سعودیلی میں کہیں بھی جا آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی دھیہاڑی بھی کام بھائی اپنے خرچے بنا سکتے ہیں کیوں آپ کا کیس چر رہا ہے کیس فینل ہوتا ہے اس کے بعد سفر کر سکتے ہیں تو ابھی یہ best option رکھ دیا گیا ہے میرے حساب سے جو کہ خروج لگاتا ہے وہ بندہ پہ دن کے اندر یا تو نکل کفالہ لے سکتا ہے یا خروج نہ ہائی لگوا سکتا ہے تو اس کے ساتھ اگر یہ دونوں نہیں ہوتے ہیں تو پھر اپنے کیفیر کے اوپر کےس کر دیئے بات ہے حقیقت بات ہے وہ بندہ آپ کی ملتے کرے گا آپ کو آپ کو بولے گا میری جان چھوڑ دو بھائی